لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ سب سے پھلیں بڑے کھائیں پیئیں اور آپ بھول گئی ہیں کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے نئی پھٹی سب سے چھوٹا میرا بھائیہ علی اسکر ہے پہلے میں علی اسکر کو پلالو میرا بھائیہ بڑا پیاسا ہے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کر بی بیوں نے خوب رویا خدا جانے وہ آنسو کیسے خوشک ہوئے خدا خدا کرتے کرتے رات گزری روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اور پھر جب صبح کا صویرہ نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی لیکن جو گیارہ محرم کی صبح آئی وہ سیدہ زادیوں کے لئے اور بھی دکھ بھی تھی اس لئے کہ جب صبح ہوئی صبح کو تیمم کے ساتھ بی بیوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی فیرائے اور آنے کے بعد ان سیدہ زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پنائیں جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی امام زہر اللہ بدین کہیں دن کے بی بار تھے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ان کے پہروں میں بیڑیاں خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندا چھوٹے کے ساتھ بڑے کو بڑے کے ساتھ چھوٹے کو بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے بچوں کے لئے بڑوں کو جھکنا پڑے گا اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جا وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی بچوں پر بھی رحم نہیں کیا کن کے لوگ تو کافیروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافیر کا بچہ روتا ہے لوگ اس کو بھی چھپ کرانے کے لئے کوششیں کرتے ہیں لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے نبی کی شہزادیاں تھی ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے یہ حال کیا گیا ہے یہ کیفیت کی گئی اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو اتنے دن کی بیماری اٹھا نہیں جاتا تو عذیت دی جاتی ہے کچھوکے لگائے جاتے ہیں سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے بھتیجوں کے بھانجوں کے بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے بے گورو کفن پڑے ہوئے تو مدینہ کی طرف رکھ کر کے کہا نانا جان اللہ آپ پر درود اور سلام کی بارشیں نازل کرے نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں جس نے کندے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوئے جس کے لئے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوئے نانا جان اللہ آپ پر درود ہیں لیکن شکایت نہیں شکوا نہیں ماتم نہیں چیرے کا نوچنا نہیں صبر کا حال دیکھیں امام پاک کی بہر سیدہ زینب پاک بہت روئی اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بے گانے سب رو پڑے اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقتص سے چمٹنے کی کوشش کی لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو اور پھر گیارہ محرم کی صبح کو اہلِ بیتِ پاک کی وہ مقدش شہزادیاں اور یتیم بچے پوفا کے سمطر روانہ کر دئیے گئے عمر بن سادھ ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑی ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ اور مولا حسین اور ان کے آوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ انہیں گد کھائیں گے انہیں درندے کھائیں گے جنگل کے چھوڑ دیا یہ کافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے قریب کا ایک دہا تھا فراب کے کنارے پر وہاں کے لوگوں کو خبر ملی اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا وہ آئے چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہلِ بید کو وہ بھی مسلمان تھے وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے جس جس کی پہچان ہوئی اس اس کی قبر انہوں نے وہ آئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی امام پر ان کی آوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی نماز جنازہ پڑھ کے جس سے جسے پہچانتے تھے اس اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی حر کے خاندان کے لوگ حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کا کی قبر بنائی اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ان کی شناک تو بھی تو ان کی قبر الگ بنی باقی کے سارے شہدہ کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی اور امام علی اسگر چونکہ ننے سے تھے ان کی پہچان ہوئی تو انہوں نے اس طرح دفن کیا اس طرح دفن کیا کہ امام علی اسگر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا یہ تصور کریں ایک ہی قبر ہے ایک ہی قبر ہے اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور پائیتی میں امام علی اکبر کو رکھا اس طریقے سے ایک ہی قبروں جڑ جاتی ہے تینوں کی ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو لیکن امام علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبر جہاں ہم امام علی مقام کے روزے پر حاضری دیتنے تھوڑی چوڑی سی قبر ہے جب وہاں پہنچنے تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا حسین آج بھی سینے پر علی اسگر کو اور پائیتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں جب وہاں جاتے ہیں اللہ وہ دین آپ سب کو ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روزہ جس نے دین کے لئے سب لٹایا دیکھیں پتا چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے اللہ اکبر پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر جب چونکہ دس کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریخی میں وہ لے کر کے جائیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید اس کے پاس امام حسین کا سر تھا اس کی بیوی کا نام نوار تھا وہ نوار نام کی عورت اہلِ بیعت کی محب تھی یہ رات کو پہنچا اچھا تین دن سے کہا تھا کئی دن سے غائب تھا تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لئے بہت بڑا توفہ لیا ہوں کہ کیا توفہ ہے کہ حسین ابن علی کا سر ہے کہ استغفراللہ لوگ زورات لاتے ہیں اور تُو حسین ابن علی نوازِ رسول کا سر لیا ہے بدبخت اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی جو نوازِ رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لئے فرقہ واریت چھوڑو تاثب چھوڑو دیکھو چودہ سو سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا ان کے گھر اجڑ گئے بیویاں گھر سے چلی گئی اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں اور اس کے بعد اس بیوی نے یہ کیا کہ امام عالی مقام کا سر اس نے خوالی نے جانا رکھا تھا وہ وہاں گئی وہ بیوی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور دوروش شریف پڑھتی رہی تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی امام ابو اسحاق اسفرائنی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسا دینے لگی میں نے پوچھا اور رو رہی تھی میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو تو انہوں نے ایک بیوی نے کہا کہ میں حاجرہ ہوں ایک نے کہا میں ہوا ہوں ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور وہ سب رو رہی تھی اللہ اکبر پھر صبح بھی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ پھر انہوں نے کوفہ میں گھومانے کے پلاننگ سے جا وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے لوگ انتظار کرنے لگے اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں اب گویا کے تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں کن باغیوں کا سر آ رہا ہے کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے انتظار کرنے لگے جب سر نیزوں پر بلند اُبے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے ماتم کرنے لگے سیدہ زینب نے کہا کوفہ والوں تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا کوفہ والوں تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا کوفہ والوں تم نے مہمان بنا کر بلایا تمہاری محسبانی قیامت تک یاد کی جائے گی آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹے ماتم کرتے رہو گے تم نے بلا کر دھکا دیا میرے بھائی کو اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا پورا گھرانہ لٹ گیا بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی وہ روتے تھے ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹ اور چھت برابر برابر ہو جاتے تھے تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہے تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا بچے بھوکے تھے شہزادگان بھوکے تھے میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب گاروں کوئی گنے کی بات نہیں ہے لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے جب وہ صدقے کی روٹیاں خجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپی امین کہیں دین کی بھوک ہے کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چیرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا کہنے لگی یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمروں میں اضافہ ہو اور میری تمنا ہے بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی اے نننیسی بچی دعا کر یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو یہ سن کر سیدہ زینب زار زار گو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے اور جس کو تُو دیکھ رہی ہے حالت عصیری میں یہ زینب ہے اس کی چیخ نکل گئی وہ بے ہوش ہو گئی بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا اور اس کے بعد جب دار العمارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے بلکل میلے کپڑے پہن لیے سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہوت مورخین نے لکھائے اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہٹکڑیا اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا جن کی امی کی تازیم کے لیے مصطفی جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالعمارت کے اندر کھڑیوں بھی ہیں نہ سر پر چادریں ہیں جس کے نانا نے ہاتھیم تائی کی بیٹی کے سر پر چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے جس نے بے چادروں کو چادر دی جس نے بے آبروں کو آورو دی جس نے زلیلوں کو عزت دی جس نے گمرہوں کو ہدایت دی جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہتھ ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پہن کے پیلوں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے کوئی بیٹنے کے لیے بھی نہیں کہتا ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے ابن زیاد بدنے ہاتھ بانی فساد وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے ہاتھ کتنے حسین ہیں حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا میں نے بار بار مصطفیٰ جانر احمد کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے تو چھڑی لگا کے بے عدبی کرتا ہے اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڑھا ہو کر سٹھ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا سنا یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے تمہارے بروں کو یہ بڑاوہ دیں گے یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑیے کون ہے سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کون ہے یہ پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر کہا کون ہے یہ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے حسین کی بہن اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت دکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تو فاسق تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا پھر امام زینب العابدین پر نظر پڑی اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے کون ہے یہ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے کہ یہ کیوں نہیں مرا اس کو بھی مار ڈالو تو کسی نے کہا بچہ ہے کہا اس کو چیک کرو بالگ ہے کے نابالگ ہے میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا میری زبان میں طاقت نہیں جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت دھائی ان ظالموں نے امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے امام زین العابدین نے بیمار تھے ہتکڑیا تھی تھکن تھی سب تھا فرمایا شہید کر دو مجھے لیکن ایک وسیعت کرتا ہوں اس کافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و آفیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ یہ بیمیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے کمنٹ شیئر جروع کریے